تمام ازراد سور فاتحہ اور درود پاک پر لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین اياکناعبدو و اياکناستائین اياکناعبدو و اياکناستائین اياکناعبدو و ایاکناستائین اہدنا الصیرات المستقیم صیرات اللزین آنامتہ علیهم غیر المقدوبِعلیہم والدعاللین آمین دروشے پڑھیں اللہُمَّا صُلِّ عَلَى مُہَمَّد وَالَى آلِ مُحَمَّد کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَالَى آلِي إِبْرَاهِيمًا اِنَّا قَى حَمِدُ مَجِيد اللہُمَّ بارِقْ عَلَى مُحَمَّد وَالَى آلِ مُحَمَّد کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا والا علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور حکم وہاں کی جن دلوں میں کفر ہے وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا یہ سبق پڑھایا کہ مایوس ہونا نہ امید ہو جانا یہ کفر ہے یعنی جھوٹ ہے کفر کے معنی جھوٹ ہے اور اسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ طریقہ آتا کیا کہ حالات جیسے کیوں نہ ہو لیکن کبھی دل کے اندر نا امیدی نہیں لے کے آنے چاہیے بہت سارے لوگ آج کے دور میں اس حد تک نا امید ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں آئے دن اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اپنے آپ اپنی جان کو ختم کرنا اللہ کے نزدیک پسند دیدہ عمل نہیں ہے اسلام نے اس کو حرام کرا دی شریعت نے کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے بہت سارے لوگ خودکشی کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام بزدلی والا کام اور بزدل بندہ جو ہوتا ہے جو بندہ ڈر پوک ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بھوڑا ہو بچہ ہو وہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ یقین کا ہونا اسلام میں بھی ایمان کی پہلی شرط کیا ہے یقین ہونا اس بات پر کہ میں اللہ دوبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اسی طرح دنیا کے تمام کاموں میں چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اگر ان کا یقین نہیں ہے کمزوری ہے یقین کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے سیلف کانفیڈنس ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور وہ مایوس ہوتے ہیں بات بات پر اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں تو یہ سب سے بڑی بیوکوفی والا عمل ہے لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں اچھا یہ ضروری تو نہیں کہ صرف کوئی غریب آدمی خودکشی کرتا ہو آپ نے پڑا ہوگا اخبارات میں بڑے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ بڑے بڑے ہیرو بڑے بڑے ادیوک پتی بہت بڑے بڑے آج پیچھے خبر آئی کہ ایک دو علماء نے خودکشی کی تو یہ عمل ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کے اوپر ہم ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں گفتگو نہیں کر رہے معاشرے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ معاشرہ کوئی بیڑ بکریوں کا معاشرہ تو نہیں ہے نا کہ ریور میں سے ایک دو کم ہو جائیں تو کوئی افسوس کا اظہار نہ کیا جائے ہر ایک جان قیمتی ہے یہ بات کی بات ہے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے کون دلیت ہے کون جینی ہے اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات میرا کمبہ ہے اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب لوگ انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے تھے ہاتھوں میں اتکڑیاں ڈال کے غلامی کرواتے تھے تو میرے قریم رسول نے اعلان کیا تھا کہ کسی ماں نے کسی بچے کو غلام پیدا نہیں کیا ہر ایک جان قیمتی ہے ہر ایک جان کی عزت ہے ہر ایک کو اللہ نے عزت نفس کے ساتھ پیدا کیا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری کے اوپر ظلم کرتا پھر ہے لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں پہلی غلطی تو بزاتے خودکشی کرنے والوں کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل ایک اپنی دنیا بنا لی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں مشین ہے میں اکثر اس کو جھوٹ بولنے کی مشین کہتا ہوں جس کو موبائل کہتے ہیں اس نے ایسے ساکٹ ویئر ڈیولپ کر دیئے جھوٹ بولنے کی مشین اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے پون آیا ہے کہ کہاں ہوں اگر آپ لدیانہ میں آپ کہہ دیں گے نہیں میں جلندر میں ہوں بلواسطہ غیر ضروری طور پر ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے عادت ڈال دی آپ کو جھوٹ بولنے کی تو اس مشین نے بھی خودکشی میں ایک بڑا کردار ادا کیا آپ اگر فیس بک چلا دیں اس کے نیچے لکھاتا ہے میٹا پتہ ہی نہیں ہوگا کئیوں کو نہیں جی ہمیں تو ایک اچھا ملٹی میڈیا موبائل چاہیے اور ایک بس ہمیں تنائی چاہیے ہمیں چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے اسکول میں کیا ہو رہا ہے ہماری دکانوں میں کیا ہو رہا ہے ہر بندے نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی اب جب الگ دنیا بسائی تو ہر بندے کی امیدیں بھی الگ سے خودکشی کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے بندہ کیوں جاتا ہے اس طرف کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے ایسی امیدیں لگاتا ہے جو اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے ایسی امیدیں لگاتا ہے کسی سے غیر ضروری امیدیں کہ اچھا یہ مجھے بہت زیادہ عزت دے گا اچھا وقت آنے پر یہ میرا ساتھ دے گا اچھا یہ میرے ساتھ پیار کرے گا جبکہ اظہار بھی نہیں ہے لیکن اپنے دماغ میں ایک دنیا تیار کر لی چاروں طرف اور ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لیں جو آپ کی امید پر کھرے نہیں اتر سکتے اچھا جب آپ نے تو خودی امیدیں لگائیں ہوئیں اپنے پاس سے امیدیں لگائیں اپنے پاس سے آئی ڈیے بنائیں اپنے پاس سے خیالی پلاو بنائیں اور جب آپ ان کو پریکٹیکل شکل میں عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کرتے ہو سامنے والے کے سامنے اپنی بات رکھتے ہو اگلا صاحب انکار کر دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر تو توڑ پھوڑ مچ گئی کہ یہ تو بہت امید لگائے بیٹھے تھا تو امید لگانے والوں نے پہلے یہ تیہ نہیں کیا کس سے امید لگائی جائے یا کس سے نہ لگائی جائے اور لوگوں سے امید لگانے والے لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں اگر امید لگانی ہے اس رب کریم کی ذات سے لگائی جائے جس نے کہا ہے کہ حالات اگر بدترین بھی ہو جائیں اور بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو تو وہ رب کریم وہ ذات ہے فرمایا سورہ یوسف میں کہ جنہوں نے ہم پر یقین کیا پھر کونے سے نکال کے اللہ نے ان کو تخت پر بٹا دیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اس کے بھائی لے جا کے کونے میں ڈالتے ہیں اور اندھیرے کونے میں خوشک کونے میں جس میں سانپ بھی ہو بچو بھی ہو جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہو جو جنگل میں ہو اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر اس بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے لیکن وہ رب کا عزیز بندہ ہے رب کا نبی بندہ ہے تو امت کو سکھانے کے لئے کیا کیا اپنے رب پر توقع کیا کہ میرے رب کی ذات میرے ساتھ ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کوئے میں سے اپنے بندے کو باہر نکلوا لیتے ہیں اور نکال کے کہاں بھیجا نکال کے بھیجا کہاں مصر کے بازار میں اور بکتے ہوئے کہاں پہنچے بادشاہ کے دربار میں اور پھر بکنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کی بادشاہ کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا اگر اللہ پہ امید لگائی تو اللہ نے اندھیرے کونے سے مصر کی بادشاہی عطا فرماتی تو جو لوگ خودگوچی کرنے کا سوچتے ہیں کیا کبھی وہ اپنے رب کے متعلق نہیں سوچتے خودگوچی تو وہ کریں جن کا کوئی رب نہ ہو جن کا اعتقاد نہ ہو جن کا یقین خدا پر نہ ہو یہ ذہن میں میرے اس لئے گفتگو آئی کہ آج سے دو تین دن پہلے ایک صاحب کا اچانک دوپیر کو فون آیا کہ میں اس کام کے لئے جا رہا ہوں تو مجھے سخت پریشانی لمبی گفتگو فون پر ہوئی تو ماشاءاللہ وہ گھر کو لوٹے لیکن کیا ہم لوگ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے اللہ نے ہمیں ہمت عطا کی ہے طاقت عطا کی ہے شعور عدا کیا ہے یہ عمل انسانوں کے قابل نہیں ہے یہ برس دلوں کا کام ہے کسی نے کہا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اپنے دل کو جوان رکھنا نہائیت ضروری ہے اور دلوں کی خوراک کس میں ہیں جی دلوں کی خوراک اللہ کے ذکر میں ہیں دلوں کی خوراک دوسروں کی مدد میں ہیں دلوں کی خوراک نیت کی پاکی میں ہیں دلوں کی خوراک محبت کے اندر ہے دلوں کی خوراک ایک دوسرے کے اندر سلوک پیدا کرنے سے ہے دلوں کی خوراک ایک دوسرے کو حق عدا کرنے سے ہے دل تو تب جوان ہوگا نا جب اس کو خوراک اچھی ملے گی اگر ہم چوبیس گھنٹے گالیاں دیتے رہیں اگر ہم چوبیس گھنٹے گناہ کرتے رہیں اگر ہم حرام مال کھاتے رہیں اگر ہم حرام مال پیتے رہیں اگر ہم حرام مال کی کمائی میں لگے رہیں تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر مہنگی گاڑیاں ہمارے سفر کو آرام دینے ہی بناتی ہیں پھر بڑے بڑے محل میں لگے ہوئے بہترین پلنگ اور بستر ہماری نید کو آنے نہیں دیتی پھر اچھے ڈائننگ ٹیبل پر لگے ہوئے ترہ ترہ کے کھانے ہمارے حلق میں نیچے اترنے کے لئے تیار نہیں ہوتے خوشیاں پیسوں کے اندر نہیں ہیں خوشیاں دولت کے اندر نہیں چھپی ہوئیں خوشیاں اچھے کپڑوں میں نہیں چھپی خوشیاں اچھی شکل اچھی صورت میں نہیں چھپی ہوئیں اگر آپ کو خوشیاں تلاش کرنی ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا میرے قریم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں دن کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر چل لی سکتے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشری نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان چلانے کے لیے طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عامال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے دنیا سے مو چھپاتے پھرتے ہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نہیں کیا کیا اللہ نے اچھی زندگی عطا فرمائی اور محلت دے رکھی ہے اللہ نے محلت دے رکھی ہے ہمیں وقت دیا ہوا ہے اور جو لوگ خودکوشی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خودی خودکوشی کرنے نہیں چاہتے جا رہے وہ بھی سنیں جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ما باپ ہیں جو ان کے دوست ہیں جو ان کے بھائی ہیں جو ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اگر کسی کو بچپن سے آخیر تک روز کہتے رہو گے کہ تُو نکمہ ہے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی اگر روزانہ کسی کی برائی کرتے رہو گے اس کے دل میں بزدلی آ جائے گی اگر روزانہ کسی کی حمد توڑتے رہو گے تو اس کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی تو یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ جو عورت یہ جو مرد یہ جو بچہ خودکشی کے لیے راضی ہوا یہ اکیلہ راضی نہیں ہوا اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا کردار بھی اس میں شامل ہے اس کی خودکشی میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زبانوں نے اس کو تانہ دیا جن کے کردار نے اس کے دل کو مجروح کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مرنے والے کا ساتھ دیتے خود بھی جیتے اور اس کو بھی زندگی کا راستہ عطا کرتے زندگی اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ایک دفعہ ملتی ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنے والے لوگ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے اور یہ معاشرہ تو اتنا گندہ ہو گیا ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو اس کے گھر والوں کو کیا کہیں گے جیس کی جنازہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے دعا نہیں ہو سکتی کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھا ہے کیا تمہارے لئے دعائیں ہو سکتی ہیں کبھی اپنی راتوں کو دیکھا ہے کبھی اپنے کردار کو اندر جھاک کے دیکھا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑیں اللہ نے اگر ہمارے گناہ کو ڈھانک رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انگلی کسی اور کی طرف اٹھائی جائے یہ باقی کی انگلیاں اس بات کا اشارہ کر رہی کہ جس طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے ان سے زیادہ خراب تیرا خود کا کردار ہے کہ جی خودکشی والے کے لئے تو جنازہ نہیں ہے خودکشی کرنے والے کے لئے تو دعا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی کہاں لکھا ہے کس کتاب نے کہا پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منع نہیں کیا ٹھیک ہے کہ بندے نے غلطی کی اگر کسی کا بچہ غلطی کرے کوئی بڑا غلطی کرے گھر کا فرد غلطی کرے تو کیا گھر والے اس کو مار دیتے ہیں آپ کے جسم کا کوئی آزہ خراب ہوتا ہے تو کیا کٹ کے اس کو پھیک دیتے ہو معاشرے میں اگر کوئی بچہ اس طرف کلا گیا اگر کوئی نشے میں چلا گیا کوئی منشیات میں چلا گیا صبح شام اس کی برائی ہے کیا برائی سے بہتر اس کو چھاتی سے لگانا ضروری نہیں ہے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے شراب پی حکم ہوا کہ اس کے درے لگائے جائیں مسجد نبی میں جب درے لگائے جا رہے تھے نبی علیہ السلام بڑے بچین ہوئے تو وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی نے ایک عرابی نے کہہ دیا کہ تیرا ستیاناز ہو تُو نے بہت برا کام کیا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اسے پکڑا گرے بانزے فرمایا ادھر آ تجھے کس نے کہا کہ میرے صحابی کو بد دعائے دیتا پھر ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے بندے سے ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے بندے سے نفرت نہیں ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے گھر میں پڑوس میں معاشرے میں دوستوں میں تو یہ کیارت لگا لی کہ سارا معاشرہ لگ جائے کہ یہ خراب ہے اس کو نکالو اس کو نکالو آج کل بلے بلے مدحصر بلے بلے درست دینے والے اور بلے بلے پروفیسر یہی کہتے ہیں کہ فلاں کلونی میں نہیں جانا فلاں علاقے میں نہیں جانا وہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے ارے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اچھے بننا کمال کی بات نہیں ہے بڑے لوگوں میں جا کے ان کو اچھا بنانا یہ کمال کی بات ہے اچھوں میں جا کے اچھی باتیں کی تو کیا کی ہے بڑوں میں جا کے اچھائی کی تبلیغ کرنا کمال کی بات ہے بڑوں کا جا کے اپنی چھاتی سے لگانا کمال کی بات ہے غریبوں کا جا کے اپنی چھاتی سے لگانا اور جن کے دل تڑپے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے کا فن سیکھو مسلمانوں اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لئے بھیجا ہے صرف اس لئے نہیں کہ ہم صرف کھانے کمانے آئیں اللہ نے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو دین بنایا یہ اس لئے بنایا کہ ہم دنیا کے ہر فرد کا دکھ درد سمجھنا جانتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہ یہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجد نبی سے باہر تشریف لائے ایک بوڑی عورت ایک پگلی عورت ایک صدری عورت جس کا دماغ نہیں چلتا ٹپتی ہوئی ریت ہے گرمی کا مہین ہے وہ توڑتی ہوئی آئی یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے آج آپ چلے جاؤ کسی بڑے آدمی کے پاس کسی بے پاری کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا وقت نہیں ہے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا اب اپنے گھر میں ہی چلے جاؤ جتنا کمبہ ہے سارے اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا وقت نہیں ہے ایک دوسرے کا چیرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس حب تک ٹیکنالوجی نے ہمیں نیچے گرا دیا ہے معاشی طور پر اخلاقی طور پر تو ہی عورت آئی جو پگلی پگلی سمجھتے صدرے لوگوں کو کہتے ہیں mentally disorder جو ہوتے ہیں اندازہ لگاؤ پوری کائنات میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی تھا ان سے زیادہ کوئی بیزی ہو سکتا ہے جنہوں نے 23 سال میں اتنا بڑا دین کھڑا کیا اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کیا کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی کروڑوں دل دھائی سو کروڑ دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دھڑکتا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بتاؤ کتنے مصروف ہوں گے کتنا وقت ان کے پاس بیزی شیڈیول ہوگا وہ صدری عورت آئی یا رسول اللہ آپ سے الگ سے بات کرنی ہے تو قریم رسول نے کیا فرمایا فرمایا ہاں بی بی بتاؤ تو کہنے لگی یہاں نہیں تھوڑا سائیڈ پہ آ جاؤ نبی علیہ السلام کو ایک طرف لے گئی ریت کے اوپر بیٹھنے کے لئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں مدینے میں رہتی ہوں نا میں گلیوں میں جب پھرتی ہوں یہ بچے مجھے تنگ کہتے ہیں پاگل پاگل کہتے ہیں کچھ میرے پتھر مارتے ہیں آپ ان کو منع کیجئے میرے ساتھ ایسا نہ کریں تو نبی علیہ السلام نے اسے دلاسہ دیا فرمایا ٹھیک میں آج ہی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تانہ نہیں دے گا آج کے بعد تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور نبی علیہ السلام کے حکمات کی صحابہ اکرام نے ایسے اتباہ کیے کہ بندہ ویسی جماعت دوبارہ کائنات میں دیکھ نہیں سکتا محمد رسول اللہ نے کہا تھا امیر اور غریب کالا اور گورا ایک برابر ہیں ایک دفعہ غلطی سے ایک صحابی نے سیدنا بلال کو کہا کالی ماں کے بیٹھے سیدنا بلال نراز ہوئے تو صحابی اتنا گھبرائے نبی علیہ السلام کی طرف سے ابھی تاقید نہیں آئی بلکہ اپنا سر ریت پر رکھا سیدنا بلال کھڑے ہیں فرمایا میرے سر پر ریت ڈالو مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے چہرے پر پاؤں رکھ کے نکلو کہ میں نے نبی علیہ السلام کے حکم کی عدولی ہوئی سیدنا بلال نے انہیں اٹھا کے چھاتی سے لگایا فرمایا جب دلوں میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ کالا اور گورا ایک برابر ہے اس کا مطلب رسول اللہ کے حکم کی اتباہ ہو گئی ہے اب اس عورت نے جب کہا تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس نے ایک آدھے کام اور بتایا نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں بہت دیر جب باتیں کرتی ہوئی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے عدب سے کہا یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی نا یہ صدری تھی کملی تھی پاگل تھی کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ ہے یہ صدری ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ کملی ہے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن سے کوئی بات نہیں کرتا یہ رسول اللہ کی سنت ہے ان بوڑے مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے چند لمحے گزارنا جن کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا رسول اللہ کی سنت ہے صدروں کی بات سن لینا جن کی کوئی سنت لے تیار نہیں ہے مسلمانوں ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جتنے دکھی دل ہوں جتنے دردمند لوگ ہوں اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنانا چاہیں تو ہم ان کا دکھ درد سنیں گے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے رویے سے آپ کے رویے سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت والے دن پوچھ ہوگی کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسٹی ڈیلی ہے ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی کا مال چھینہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی سے تھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی سے زینا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی اللہ تعالی نے ظالم کی رسٹی ڈیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں جس دن رسٹی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئی گی نہیں ہمیں اس بات پر کیا توجہ نہیں دینی ہے کیا ان نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے کیا ان دیندار لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے باہر مایوس کھڑیں کتنے عزیز و اکھاری بیسے جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کاش تم ان کی غلطی کو ماف کر دو کتنے ایسے دوست ہیں کتنے ایسے یار ہیں کتنے ایسے پرانے مطر ہیں جو اس انتظار میں کہ بس ایک دفعہ ہماری غلطی کو ماف کر دے ہمیں اپنی چھاتی سے لگا لے اور ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہوئے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کرنے والے کل قیامت والے دن اللہ کے آگے حساب رکھیں گے جو حساب اللہ کے آگے آ جائے گا وہ تکڑی پھر پورا پورا تولتی ہے وہاں بچلے کی کوئی امید نہیں ہے اس لیے پہلے اپنے معاملات کی اوپر توجہ دیں مایوس لوگوں کی امید بنیں امید توڑنے والے مت بنیے غریب لوگوں کا سہارہ بنیے ان کو دھتکارنے والے مت بنیے اپنے گھر میں اپنے رویے کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنا چہرہ اپنا رویہ ایسا مت بناؤ کہ تمہاری اولاد تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارا باپ تمہاری ماں تم سے بات کرتے ہوئے نوٹ کر لوگ دل کی کاپی پر جس کے گصے کی وجہ سے اس کے ماباب اس سے ڈرگنے لگیں اس سے بات کرنا چھوڑ دیں وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے جس مرضی بڑے ولی اللہ کے پاس چلا جائے اللہ کے حضور اس کی کوئی دعا قبول ہوئی نہیں سکتی ہے اللہ کے حضور ایسی دعا قبول نہیں ہوں گی جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والے فرمایا ہم نے اس کا پسند کرتے رشتوں کو جوڑنے والوں کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا توڑنے والوں کو پسند نہیں کیا ہمارا کردار اگر جوڑنے والا ہے تب تو ہم سمجھیں کہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور اگر ہمارا کردار رشتوں کو توڑنے والا ہے تو پھر کھوکلی نمازیں کھوکلی تسبیعاں ہمارے کچھ کام آنے والی ہے نہیں ہے تو ان لوگوں کو تو بخاص کر کے کہتا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں دل میں کبھی کبھی کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جو مایوسی اپنے دل میں بٹھا لی ہے اللہ کا نام لے کے اس مایوسی سے باہر نکل آؤ اور اپنا ٹارگٹ کرو کرنا کیا چاہتے ہو اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں میرا بندہ جو دل میں آئیڈیا بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اپنے بندے کے آئیڈیا کے ساتھ ہوں یہ چاہتا کیا ہے اگر آئیڈیا ہے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے آئیڈیا ہے کہ بڑا بزنس مین بننا ہے آئیڈیا ہے کہ عالم بننا ہے آئیڈیا ہے کہ میں سیاست میں آگے نام کمانا چاہتا ہوں آئیڈیا ہے کہ میں بہت بڑا حدیوک پتی بننا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے اور مسلمانہ سنو اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے رب کریم کے کن کی بات ہو رہی ہے بندوں کی صرف مسلمانوں کی نہیں قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے اور جس نے تیہ کر لیا اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ تیہ کرتا ہے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے فرماتے ہیں پھر میں اس کی امید پر کھرا اترتا ہوں جب اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے بڑا بننا ہے تو جب یہ ایک قدم بڑھائے گا اس کو آگے چلا دیا جائے گا پھر انشاءاللہ اور اگر ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ بس صبح اٹھے ہیں آرام سے شیڈیول کا کام کرنا ہے دو وقت کی روٹی کمانی ہے اس کے بعد دو چار چگلیاں کرنی ہے اور پھر شام کو سو جانا ہے دو گھنٹے موبائل دیکھنا ہے تو جب آپ اپنی قسمت کو اس طرح بنانا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلنا چاہتے اپنی حالت کو تبدیل کیجئے اور ان لوگوں کو تلاش کرو معاشرے میں یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی ڈھونڈو انہیں جو مایوسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو خوف زدہ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں جو اپنی بیماریوں سے ڈر گئے ہیں جو اپنے کاروبار میں خسارے سے ڈر گئے ہیں جن کے دل میں بزدلی آگئی ہے جن پہ گھبرات تاری ہوگئی ہے جو گھر سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں ڈھونڈو ان کو جو آپ کے قریب ہیں اگر آپ اپنے قریبی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر باہر نہیں لائیں گے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم کو اچھی اکل اچھی صحت اچھے وسائل اللہ نے دیئے تھے پھر کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے پڑوسی کو اپنے دوست کو مایوسیوں کے خول سے باہر نہیں نکالا کیا بات تھی کہ تم سارا دن اپنی عیاشی میں لگے رہے تمہیں اپنے قریبی لوگ نہیں آئے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن تلاش کریں ان کو کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو تلاش کیجئے اور تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک نہ لگا لینا تلاش کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اور اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے سے صلح رحمی کی جائے تو بس تلاش کیجئے اپنے آس پاس ان لوگوں کو جن کے دل میں خیال آتا ہے خود کچھی کا جن کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بیکار ہو گئے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آگے بڑھئے ان کا ہاتھ پکڑیے اور یقین مان لو اس بات کا کہ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانے لگو گے اسے سیڑھیاں چڑھانے لگو گے جیسے جیسے اس کا ایک ایک قدم آگے بڑھتا جائے گا یقین مانو وہ جب بلندی کی سیڑھی پر چڑے گا آپ اسے ایک قدم آگے اس سیڑھی پر کھڑے ہوگے کیونکہ اللہ کسی کا جرزایا نہیں کرتا ہے دعا کیجئے اللہ کریم اس بات کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آس پاس اپنے رہنے والوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اپنا مال آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں پر خرچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ سب کے لئے فائدے کا ذریعہ بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين